بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہمیں بتا دیں کہ ہمیں اب سی ایس ایس کرنا چاہیے ہمیں جوڈیشری کرنی چاہیے ہمیں ایڈی پی پی کرنی چاہیے یا ہمیں ایل ایل ایم کرنا چاہیے یا ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے یہ ان کے بڑے سوال ہوتے ہیں تو ان کو جب بھی میں کسی چیز کا مشورہ دیتا ہوں تو پھر میں ان کی کچھ فنینشل پوزیشن اور ان کے جو حالات ہوتے ہیں ان کے جو اندر انکریجمنٹ ہوتی ہے جو بہادری دلیری ہوتی ہے اس کو بھی میں دیکھ کے ان کو پھر کوئی مناسب مشورہ دیا جاتا ہے جو کہ مشورہ دینے کے لیے تمام سرکمسٹانسز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں آپ اگر یہ چیزیں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس ٹو فیس انٹیکشن کرنی چاہیے یا آپ کو ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر جو آپ کا سوال ہوتا ہے وہ ہم ضرور کوشش کرتے ہیں تو پوری ایمانداری سے اس کا آپ کو جواب دیا جائے تو یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن جو ہے مویری کرتی ہیں جو میں پڑھانے لگا ہوں سوال یہ آیا کہ سر ایل ایم کر لیں ایڈی بی پی کر لیں سیون جنڈ کر لیں سی ایس ایس کر لیں کچھ بتائیں وقالت کر لیں کیا کریں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یاد رکھ لیں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے بطول وکیل اپنے کیریئر کو آگے لے کے چلنا ہے زبردست شعبہ ہے لیکن اس شعبے کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو مہنتی ہونا پڑے گا آپ کو بڑھنا پڑے گا ڈے بائی ڈے آپ کو جو ہے وہ مہنت زیادہ سے زیادہ کرنی پڑے گی بہت جلد چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے فوکس کرنا پڑتا ہے ریشنل آرگومنٹس بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے اللی بی ہی کافی ہے اللی بی ایک بیسک ڈگری ہے اور اللی بی میں آپ نے بہت سارے لاؤز جو ہے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ نے سیبل اور کریمنل کا پروسیجر پڑھا ہوا ہے آپ نے شہادتوں کے لیے قانون شہادت پڑھا ہوا ہے آپ نے آفینزز کے لیے پی پی سی پڑھی ہوئی ہے کونٹریکٹس پڑھے ہوئے ہیں تو یہ بیسک ڈگری ہی کافی ہے اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو کبھی بھی غور سے بات سننیں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو پھر آپ کو کسی صورت اللی بی اور پی ایچڈی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اوکے دی یہ کیا آپ پی ایچڈی کر کے کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے وکیل بن جائیں گے وکالت وکالت کرنے سے آتی ہے وکالت کے دو پیچ وکالت کو پریکٹیکل کر کے آتی ہیں شاید وہ بی اچھے اور اللہ مالے کے پاس نہ ہو جو ایک جو وکیل جس نے اللہ بی کیا اس نے بڑی اندر جو ہے انڈرسٹینڈنگ کی اس نے پروس اگزرمنیشن کروائے اس نے چیف کروائے اس نے پلینٹس لکھیں اس نے ریٹر سٹیٹمنٹس لکھیں اس نے اپلیکیشنز لکھیں اس نے بحث کی ڈے بے ڈے آرڈرز اس نے لکھے تو وہ جو اس لائن کے اندر گزر کے آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں کسی اللہ مال اور پی ایچڈی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اللہ بی اگر آپ نے پریکٹس ہی کرنی ہے تو پھر ڈیئر سٹوڈنٹس کتابیں اگری دینے ہی نہیں پڑیں ان کو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو پھر اللہ ایم پی ایچڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سب فضور چیزیں ہیں یہ پہلی بات میں بتا رہا ہوں اگر پریکٹس ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے یہ ایم ای جی اور پھر دیکھیں جو ہے وہ میں نے اللہ ایم وہاں سے کہا وہ بھی ویلیو ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر جو ہے پجاب یونیورسٹی یا باہر سے کر کے آگیا ہے اچھی یونیورسٹی سے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے باتیوں کو جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے اوکے دی تو اگر پریکٹس ہی کرنی ہے اللہ بی اور بس اپنی پریکٹس کریں روزگار کمائیں ایک تو یہ بات دوسری بات اگر ان دونوں کو پریکٹس کیا جائے یعنی ایلم کیا جائے یا سیول جج ای ڈی پی پی سی سی ایس ایس پی ایم ایس کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کی طرف آئیں آپ سیول جج کی تیاری کریں آپ ای ڈی پی پی کی تیاری کریں آپ جناب سی ایس ایس کی تیاری کریں آپ پی ایم ایس کی تیاری کریں ایرلم نہ کریں کمبیر کرنے لگا ہوں ایرلم نہیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لگری کا جہاں میں دو چاہ فائدے ہیں وہ بھی بتاؤں گا جس معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ کو یہ بات قبول کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ گراس روٹ لیول کی بات ہے یہ ماننی پڑے گی میری بات اس ملک کے اندر سوشل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنا سوشل سٹیٹس آپ پیسے سے بنا لیں وہ اپنا سوشل سٹیٹس آپ تعلیم حاصل کر کے محنت کر کے ایک آفیسرز بن کے حاصل کر لیں سوشل سٹیٹس is everything in our society ہمارے اس معاشرے کے اندر سوشل سٹیٹس ہی سب کچھ ہے چاہے وہ پیسے سے آگیا ہے چاہے وہ پڑھائی سٹیڈی کر کے آپ نے سیول جیل کر لیا جی بی پی کر لیا سی ایس ایس ای 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 ایس کر لیا ٹھیک ہے ہی تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سوشل سٹیٹس دیتی ہیں کون ہے جو سوشل سٹیٹس کو جناب انجوائی نہیں کرنا چاہتا ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جناب بڑا احترام دیا جائے میری بات کو مانا جائے میں لوگوں کے ڈسین کروں میں لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ آٹ کروں معاشرے کو ٹھیک کروں ٹھیک ہے ٹھیک؟ تو یہ ایلیمنٹ کسی صورت بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی آپ میں سے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے سوشل سٹیٹس نہیں چاہیے ہر ایک کو سوشل سٹیٹس چاہیے اور اس کا بہترین راستہ ہے محنت جو ہی آپ ایل ایل بی کریں جو ہی ایل ایل بی کریں فیل فور فیل فور کسی اچھے استاد یا اچھے اکیڈمی کا حصہ بن جائیں یہ جو آپ بے وکوفی کرتے ہیں نا نیگلیجنس کرتے ہیں کہ جی وہ لائسنس ملے گا تو تیاری کروں گا نیور جب تک لائسنس آنا ہے جب تک آپ کا دو سال کا گیوریشن پورا ہونا ہے آپ اس وقت تک آپ بہترین انداز میں تیار ہو جائیں یہ وقت آپ اپنا زیادہ کرتے ہیں اس وقت کو زیادہ نہ کریں بیسک آئیڈیاز یا بیسک ایڈوکیسی سکل سیکھ لیں لیکن جانا ٹائم بے سنا کریں بہت بڑی گلتی آپ کرتے ہیں یہاں پہ کبھی فیل فور کسی اچھی اکیڈمی کا حصہ بنیں جو آپ کو تھارولی پڑھا رہی ہے محنت کروائی جا رہی ہے وہاں پہ تو میں جو ہے وہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ سیون جیج ایڈی بی پی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی طرف جائیں یہ ایک تو سوشل سٹیٹس ہے لی آپ کا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے جو ہی آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو ایک ہینسن پینشن آپ کا پروسیدر چلنا شروع ہو جائے گا آپ بڑھاپے میں بھی آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں گے کہ آپ کی اگلی بڑھاپے کی زندگی آسان ہو جائے گی تو یہ جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے بزنس کرنا چاہیے جاب نہیں کرنی چاہیے بھئی یہ وہ جاب ہے جو بڑی اٹرکٹیو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں چھوٹی موٹی جاب کی بات ہی نہیں کر رہا تو آپ اچھے جو جاب ہے وہ کریں جو پاکستان کے دن کا سوشل سٹیٹس ہے وہاں سے آپ جو بھی آپ کو ایک سٹیپلڈ میڈرز کے اندر بزنس کریں جو مرضی کریں تو یہ میں بہت زیادہ پرافل کروں گا کہ آپ کو یہ ہی کرنا چاہیے آپ کو اللم کی طرف نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات اب کچھ لوگ کہتے ہیں بس کرنا ہی ہم نے اللم ہی کرنا ہے ہم نے اللم ہی کرنا ہے چلیں ان کو میں اب گائر کرنے لگا ان کو مشورانوں میں دینے لگا ان کو اب میں گائر کرنے لگا ہوں کہ پہلے یہ سوچ لیں پھٹس ہی ہیں لیں ان دونوں میں کمبیر میں نے کر دیا ہے کہ میں کسی صورت اللم کو پرافل نہیں کروں گا لیکن اگر آپ اللم کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری یہ باتیں میری سننے ہی کہ آپ کو اس کے بعد دلنا کیا ہے چلیں اللم اگر آپ نے کیا ہے تو اس کے لیے میں پنجاب یونیورسٹی کا ایفر دینے لگا ہوں میں کسی اور کا نہیں وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر کہتے ہیں ہم اسے دگری لے کے آگئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے آپ سوڈنٹس ہیں دو سال کا یہ پروسس ہوتا ہے آپ کا پھر آپ نے تھیسز کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے پہلے سال ہی تمام پارٹ پاس کر لیا سیکنڈ یر بھی پاس کر لیا پھر اگلس آ جاتا ہے ایک سال آپ کا تھیسز کا تین سال تین سال تک ایک میکسیمم بتا رہا ہوں آپ اپنا کورس اور کورتیسز وال کمپلیٹ کرتی ہیں تین سال کے اندر آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے تین سال کے اندر آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے لی اور اس تین سال کے اندر جو ہے شاید آپ جنی شریعہ ڈی بھی پی کی تحرین نہ کرتے ہیں چونکہ آپ کا فوکس جو ہے آپ کا سارا فوکس اس طرف جاتا ہے تو ایک وقت کے اندر ایک ہی بہترین جو انداز میں جاؤ کریں اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے یہ ایل 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 بھی کر لیا تھا سیول ایل بھی کر لیا تھا تو بھئی ہر ایک کی تینکنگ ہر ایک کا مقدر اور ہر ایک جو ہے اس کی جو پرارٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مجورٹی ویو کی طرف جائے کریں مانورٹی ویو کی طرف نہ جائے کریں تو ایک کو یہ تین سال آپ کے باؤنڈ ہو گئی جس میں آپ نے پیسہ بھی ذایا کیا پریکٹس بھی گئی آپ ایل 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 ایم کی طرف جائیں پریکٹس کریں کیا کریں انتیاری کریں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نے ایل 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 ایم کر ہی لیا ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی اس کے اندر یہ والا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ یہ ایل ایل ایم گیم نہیں کر سکتا اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر آپ وقالت کرنا چاہتے ہیں تو لن بھی ہی کافی ہے پہترین ہے لن بھی لیکن لن جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کیا سمجھے گا بہت زیادہ اٹرکشن آئیے بہت بڑے وقیل ہوگی نیر تو کر کیا سب کہ اگر آپ نے لن کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے آگے اندرہ ٹیچنگ کی ضرورت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیچنگ کیسے ہوگی جاب سے پاکستان کے اندر فائی ویئر پروگرم آئین ایلیہ سٹوڈنٹس وہوں نے فیکلٹی کے لیے دروازے بند گئے ہیں رسٹکشن لگائی ہیں آپ کے پاس اللم کی ڈگری ہونی چاہیے ایک دوسرا آپ کے پاس ہائی کوٹ کا پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے ایز این ایڈوکیت ہائی کوٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے پانچ سال یہ چلے گئے اور دو سال لوڑ کوٹ کے ہو گئی ہیں دو سال ہوں گے تو ہائی کوٹ کا لائسنس ملے گا نا ٹوٹل پیریئر سات سال کا ہو گیا اب آپ نے ایلیہ بھی کر لیا سات سال کے بعد آپ پڑھانے کے قابل ہوں گے آپ مجھے بتائیں اتنا عرصہ کیا کریں گے آپ اگر آپ کہتے ہیں جو میں سات سات پریکٹس کروں گا تو بھئی وہ تو اگر وہ کرنی تھی تو ایلیہ بھی ہی کافی ہے اس کے لئے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ایلیہ بھی کریں گے تو پھر آپ کو جناب چاہ چاہنا لگ دیں گے آپ کی پیر سمان کچھ ہوئے گی تو ٹیچنگ کریں گے سات سال تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا پھر اگر آپ کہتے ہیں جی میں ایلیہ بھی کروں گا تو مجھے فلان گورمنٹ جاب آتی ہے اسسٹر ڈریکٹر کی آگئی ایف آئی اے میں آگئی ایجی سی میں آگئی بی پی ایسی میں آگئی جناب گسٹر میں آگئی ریلوے میں آگئی ایف آگئی ایف آگئی کمپنی نے جو ہے اس کے اندر جاب مجھے مل گئی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گورمنٹ کی جاب ہیں جس میں آپ دور لا افیشت جاتے ہیں یا آپ لیگل ایڈوائزر جاتے ہیں کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ سوری بھی کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہیں کس جاب سے وہ اٹریکٹیو ہیں نیور یہ جو جاب آپ کو ملے گی چاہے ایک لیگل ایڈوائزر کی ملے گی چاہے ایک لا افیسر کی ملے گی اس میں اتنی اٹریکشن یا سوشل سٹیٹس نہیں ہے جتنا ان جاب کے اندر سوشل سٹیٹس ہے سمجھ رہے ہیں میری پاس تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ میں نے آپ کو باہر رکھ دی ہیں ساری چیزیں کہ یہ ایڈی پی بی بہتر ہے یا ایڈی پی بی سیول جیل سی ایس ایس یا پی ایم ایس بہتر ہے میں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ آپ کو گراس روٹ لیول کے اوپر یہ بات سمجھا دی جائے کون سی چیز بہتر ہے ٹھیک ہو گئے اور ان کو ضرور دیکھیں برائٹ فیوچر کے لیے ان کو دیکھیں اوکے یہ دو تین سال کے اندر قید ہو جائیں آپ کی اگلی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی آپ کا فیوچر بڑا آسان ہو جائیں گا سوشل سٹیٹس بھی بند ہے یہاں پہ کیا ہے سٹرگل ہے دن با دن سٹرگل ہے دن با دن اور کوئی اٹریکشن اور کوئی بہت زیادہ اس کا ریوارڈ نہیں ہے ٹیچر بننے ہیں تو جناب وہ کیا دے رہے ہیں ٹیچر کو کچھ بھی نہیں ہے لافیسر بننے کے کونٹریکٹ پہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہی والا اس کے اوپر نہ آئیں میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ ہے اس کے اوپر نہ آئیں ادھر نہ آئیں یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ نے جوہر جوہر وہ نکھائیں اور اگر آپ نے بکیل ہی بننا ہے تو پھر اس کے لئے ادھر بھی کافی ہے